ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹیڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ایک سیچویشن تو آپ کے سامنے ہی ہے دن بعد دن سیچویشن چینج ہوتی ہے پولٹیکل سیچویشن چینج ہو جاتی ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے اور آپ بھی جو ہے کافی پریشان رہتے ہیں آپ لوگ اور آپ لوگ بھی سمجھ نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے بٹ ایڈا ویری سیم ٹائم ایک چیز ذرا ذہن میں رکھئے گا لگتا مجھے ایسے ہے اب اس کو آپ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میرے پارٹسپینٹس جو ہیں میرے گیس جو ہیں وہ اس کو کریکٹ کر سکیں گے لیکن مجھے ہی لگتا ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک ریوائیول ہو رہا ہے اور ریوائیول اس طریقے سے ہے کہ جو ویکیوم کریئٹ ہو رہا ہے چاہے وہ مسلم لیگ نون کی وجہ سے ہو رہا ہے یا پی ٹی آئی کی وجہ سے ہو رہا ہے وہاں پہ مسلم وہاں پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ گین کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور کل جو جلسہ ہوا ان کا میں نمبرز پہ نہیں جاؤں گا کہ نمبرز کے آتے کیا نہیں وہ ایک ٹیپیکل وہاں پہ گفتگو شروع ہو جاتی ہے کہ نمبرز اتنے تھے اتنے نہیں تھے but at the very same time آسف زرداری صاحب جو خوشی کا اظہار کر رہے تھے اس پہ آپ میرے خیال میں بہت بڑا سگنل تھا ہے اور میاں نواز شریف صاحب لندن میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے بہت گلے شکوے کرتے ہیں ویسے بھی کرتے رہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب گلے شکوے لیکن لندن میں جا کے انہوں نے بڑا کھل کے بات کی اور عمران خان صاحب تو چار پوائنٹ کا ایجنڈا دے رہے ہیں میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہلکا بندیاں ابھی نہیں ہوئیں ہلکا بندیاں ہو جائیں تو انتخابات ہونے چاہیے یا اس کے بغیر بھی انتخابات چلیں گے سنسس پہ ایک question mark ہے اگر وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے تو پھر انتخابات کرائے جائیں یا اس کے بغیر بھی انتخابات کرا دیا جائیں تو کوئی فرق نہیں بڑتا یہ میرے سوالات ہیں میرے ساتھ موجود ہیں نیم نیم الحق صاحب مرسنہ وحاب صاحب ریپلز پارٹی سے اور شیخ فقاس صاحب مسلم لیگ نون سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے آہ نیم الحق صاحب آپ لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی کہتی ہے کہ انتخابات جو ہے فوری طور پہ کرا دینے جائیں ہیں نیکن اگر انتخابات اگر فوری طور پہ کرا دیے جائیں اور اسی situation میں کرا دیے جائیں انہی اسی environment میں انہی circumstances میں کرا دیے جائیں تو یہ تو back to square one wallie situation نہیں ہو جائی بیکن یہ ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف آپ کے معدولی کے بعد مسلم لیگ کی جو حکومت ہے وہ لڑکھڑا گئی ہے اور صحیح طریقے سے وہ کام نہیں کر پا رہی اور جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی سنگین سیاتی اور اقتصادی بہران اس وقت ملک میں تاری ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت مسلم لیگ نون عوام کا اعتماد ٹھیک ہو بیٹی ہے جو اس نے دو ہزار سیرہ میں حاصل کیا تھا اور جو اس وقت حکومت کی حالت ہے جو وزراء ہیں وہ اب توجہ نہیں دے پا رہے ہیں اپنی وزارتوں کی جانب اور ابھی تک نواز شریف صاحب جو ہیں انہی کے ہاتھ میں حکومت کی باگ دور ہے اور باقی صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کی مذہبی کے بغیر کوئی خدم نہیں اٹھا رہے ہیں فواد حسن فواد ابھی تک پرانیٹر ہاؤس کے جارج ہے اور ان تمام حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ اب وقت آگیا ہے کہ فرم کو دوبارہ محمد دیا جائے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں اچھا آپ نے ایک اور جو سوال شروع میں آپ نے دیباچہ جو شروع کیا تھا اس پہ غالباً آپ اگلے سوال میں بات کر لیں گے مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو مطالبہ ہے وہ کیونکہ سات آٹھ مہینے چھے اگست تک یہ مطلب معافی جگہ چھے جون تک کی حکومت رہ سکتی ہے اور چھے اگست تک انتحابات آئین کے تحت ہونے چاہیے وہ ٹھیک ہے آئین کے تحت ہی ہونے چاہیے مگر آئین کے تحت یہ انتحابات جلدی بھی ہو سکتے ہیں بشرت کے حکومت استیفہ دے دے اور اگر محسوس کیا گیا کہ ملک واقعی نہیں چل رہا ہے تو پھر استیفہ دینے میں کوئی حرک نہیں ہے استیفہ کیوں دیں گے جی مسلم لیگ نون والے یا حکومت والے کیوں دیں گے شیخ فقاست صاحب مسلم لیگ نون والے استیفہ دے دیں گے ایسی رائش پہ استیفہ کے دے دیں گے نہیں نہیں نہ مسلم لیگ نون والے استیفہ دیں گے نہ کوئی اس طرح استیفہ دیتا ہے اور نہ میرے خیال میں کشی کو یہ ڈیمانڈ بھی ہم سے کرنی چاہیے اس لیے کہ جو لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خود اپنی اس ڈیمانڈ کو آنسلی ان جنونلی آہ شاید نہ بلیو اس میں کرتے ہیں نہ وہ کرنا چاہتے ہیں آہ کیونکہ یہ کوئی پہلا پہلی دفعہ آج یہ ڈیمانڈ نہیں ہوئی یہ پچھلے ایک دو مہینے سے یہ بات چل دی ہے جی ارلی الیکشن ہونے چاہیے اچھا جی ارلی الیکشن ہونے چاہیے حکومت استیفہ دے دے تو ارلی الیکشن ہوں گے اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن ارلی ہونے چاہیے نون لیگ نے دو استیفہ دینا نہیں ہے اچھا شایے کوئی جو مرضی تمہید بانتا رہے اور کوئی گالی مو گئی تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نئی جی ارلی ہونا چاہیے تو پھر کام کیوں نہیں کرتے یہ پی پس پارٹی کے ساتھ مل کے مصطفی ہو جائیں وہ سندھ اسمبلی توڑ دیں یہ کے پی کے اسمبلی توڑ دیں اپنے آپ الیکشن ہو جان گے تو اگر یہ اتنا جنونلی آنسلی اس چیز میں بلیو کرتے ہیں تو پھر راستے سو ہوتے ہیں رانہ صاحب اس وقت بندہ کو کام کرنا چاہتا ہے الیکشن سے پہلے اس قسم کی ڈیمانڈز آتی ہیں آتی رہیں گی دوسری بات اگر آپ یہ سمجھ دیتے ہیں الیکشن ارلی ہونے چاہیے ابھی تو آپ نے حکومت کے ساتھ مل کے ڈی لیمٹیشن بل پر ووٹ نہیں کیا وہ آپ نے کس لیے کیا دیکھیں نا حکومت کے ساتھ مل کے کیا نا وہ آپ نے کس لیے کیا وہ آپ نے اسی لیے کیا کہ الیکشن وقت پہ ہو سکے رانہ صاحب ارلی الیکشن کے لیے حکومت کی سپورٹ نہیں کی اس بل پہ پی ٹی آئے نے جو ڈی لیمٹیشن بل پہ ووٹ کیا ہے وہ ارلی الیکشن کے لیے نہیں بلکہ الیکشن ان ٹائم کے لیے کیا ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی طبائی شملی توڑ دیں اور پیپل پارٹی سنگوالی توڑ دیں اور ہم مل جل صیفہ دے دیں یہ بلکل صحیح ہے اگر یہ چیز ہو سکے تو فوری طور پر جو انتخابات ہیں انہوں کا انقاض ممکن ہو جائے گا شیخ وقاس has a different point he is saying کہ جو بل پہ ووٹ ہوا ہے وہ ووٹ آپ لوگوں نے اس وقت کیلئے کیا ہے کہ مقررہ وقت پہ انتخابات ہوں بلکل ہم نے ووٹ دیا ہے اور سینٹ میں بھی ابھی ہم ووٹ دینے جا رہے ہیں اس کے حق میں اس کے مجھے یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی انتخابات میں تاخیر ہو نہیں تاخیر نہیں نیم الحق صاحب نیم الحق صاحب تاخیر کی بات نہیں ہو رہی وٹ وٹ شیخ وقاس is saying over here is کہ جناب آپ لوگوں نے ووٹ کیا ہے کہ مقررہ وقت پر انتخابات ہوں ہم نے جو ووٹ دیا ہے کہ یہ جو ڈی لیمٹیشن ہے یہ عام جو ڈیٹ ہے جو آئین کے تحت اس سے پہلے ڈی لیمٹیشن ہونی چاہیے مگر الیکشن کمیشن نے تقریباً معذوری ظاہر کر دی ہے کہ وہ ڈی لیمٹیشن اتنی خلیل مدد میں نہیں کرتے نہیں 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 اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شاید کلیریفیکیشن کے لیے سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرے گا کہ کیا ڈی لیمٹیشن کے بغیر اتخابات وقت پر ممکن ہے یا نہیں یہ ایک قانونی نقطہ ہے جس کا فیصلہ صرف سپریم کورٹ ہی کر سکتا ہے رانہ صاحب یہ آپ کو پتا ہے ڈی لیمٹیشن بل کیوں لانا پڑا ہے اور یہ اس کے اندر یہ جو اس کے اندر تھا کیا اور اس میں ان سب نے ووٹ کس چیز کو کیا ہے وہ نے اس چیز کو ووٹ کیا ہے کہ جناب جو پرویجنل لسٹ ہیں وہ اڈاپٹ کی جائیں کیونکہ حکومت وقت اور حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور سینسز کمیشن کو یہ کہتی آئی کہ آپ کو جتنے ریسورسز چاہیے جتنے بندے چاہیے جتنے پیسے چاہیے آپ لے لیں دن رات کام کریں اور ان مردم شماری کے عمل کو اور اس کے بعد کے عمل کو ان چیزوں کو کمپائل کر کے وہ پرویجنل لسٹیں اس کو آرڈٹ کرائیں آرڈٹی لسٹیں ہونی چاہیے پھر اس کو پبلش کریں کیونکہ آئین یہ کہتا تھا بیفور دس امینڈمنٹ واز پاس ان دی نیشنل سمیلی آف پاکستان کہ جو فائنل لاسٹ پبلشت سینسز ہو اب جب انہوں نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن انکار کر رہا ہے کہ جی ہم ہمیں تو اتنے مہینے چاہیے یہ تو ہم اپریل مہی تک چلے جائیں گی سینسز کمیشن اور یہ جو ڈیلیمیٹیشن کمیشن اس نے کہا جی ہم تو اس کو کر نہیں شکتے تو پھر یہ تمام پارٹیاں جس میں پیپلز پارٹی جس میں پی ٹی آئے جس میں حکومت وقت اور حکومتی پارٹی انہوں نے کہا کہ یہ تو یہ جو دو ادارے ہیں یہ تو کام لمبا کرنا چاہ رہے ہیں اور یا سستی سے یا ٹیکنیکلی یا کسی بھی حوالے انٹینشنلی یا انٹینشنلی تو انہوں نے کہا کہ اس کا راستہ کیا ہے کہ جس سے یہ وقت پہ ہو جائے اور یہ ڈیلی نہ ہو تو پھر انہوں نے کہا کہ جو پرویجنل لسٹیں ہیں وہ آئینی ترمیم کر کے ان کو ہی ایکسپٹ کر لیا جائے ورنہ یوزلی جانہ صاحب ہوتا یہ ہے کہ وہ پرویجنل لسٹیں ہوتی ہیں ان کا پھر آڈٹ ہوتا ہے پھر وہ پبلش ہوتی ہیں آئین یہ کہتا تھا کہ پبلش لاس سینسز کے مطابق ڈیلیمٹیشن ہوگی اور ان پھر ہلکوں کے اوپر الیکشن ہوں گے تو اگر اس پروسس میں جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق تو پھر یہ الیکشن ڈیلے ہو رہے تھے انہوں نے کہا جی کہ آپ پرویجنل لسٹوں کو قبول کر لیں اس بل میں انہوں نے اس پہ ووٹ کیا ہم نے اس پہ ووٹ کیا اب وہ سینیٹ میں کام آکے اٹھکا ہوا ہے آپ اس بات کو جان لیں اور یہ ساری پرویجنل لسٹیں اس لیے اڈاپٹ کی گئی ہیں نانا صاحب ارلی الیکشن کے لیے نہیں ارلی الیکشن تو آج بھی ہو سکتا ہے کہ وقت پہ ہو جائے تاکہ ڈیلیمٹیشن کا پروسس جلدی مکمل ہو جائے اور دو ہزار اٹھالہ تک الیکشن ہو سکے اور کل کوئی عدالت میں جا کے اس سارے پروسس میں رکھنا نہ پیدا کر سکے کیونکہ اگر آئینی تربیم نہ ہو اور آپ کا سینسس جو ہے وہ پبلش ہو جائے جا کے اس کو کیا کہتے ہیں مئی اپریل میں اس کے بعد کی جو ایکسرسائز ہے ہلکا بندیوں کی پوری نہ ہو سکے الیکشن ڈیلی ہو جائے کوئی بھی آدمی کورٹ میں چلا جائے گا تو اس لیے آپ پرویجنل لیسٹے لے رہے ہیں اس کو آپ آئینی تربیم ہو گئی آپ نے اس کو ایکسپٹ آپ اگر پجابی یہ کہہ دا ہے توڑ چاڑ جائے تھے ٹھیک ہے جی تو پھر وہ کام ہو جائے گا ابھی تو میں سمجھتا ہوں سب نے مل کے کیا ہے اب یہ آؤٹ آف نو ویر آؤٹ آف بلو کیجی جلدی کرا دے ہو بھائی جلدی تو پھر تو بڑا اچھا راستہ تھا آپ آگھڑے ہو جاتے کہتے ہیں تو بوٹی نہیں پاندے سی صحیح بات ملتب وحف صاحب آپ لوگ تو کہتے ہیں پیپرس پارٹی تو کہتی ہے کہ وقت پر ہی الیکشن ہونے چاہیں گے آپ بھی یہی چاہتے ہیں نون لیگ بھی یہی چاہتی ہے اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ وقت سے پہلے الیکشن ہو جانے چاہیے کوئی حرج نہیں ہے اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں کوئی اس میں آئین میں بھی اس کی پرویجن موجود ہے لیکن جو جس طریقے سے پی ٹی آئی چل رہی ہے یا نون لیگ تو چاہتی ہے کہ وقت پر الیکشن دو اور آپ بھی آپ بھی چاہتے ہیں وقت پر الیکشن دو بٹ دیر کا کانٹرڈکشن جب ووٹنگ کا وقت آتا ہے تو پی ٹی آئی کہتی ہے جناب کے نہیں وقت پر ہونے چاہیے جب سٹیٹ پرنس کا وقت آتا ہے تو پی ٹی آئی کہتی ہے جناب کے وقت سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں الیکشن لیکن ووٹنگ اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہے رانہ صاحب میرے خیال میں پی ٹی آئی کی تمام پالیسیز میں تضاد ہے دیکھیں بنیادی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ رول آف لاو میں بلیف کرتی ہے کانسٹیٹوشن میں بلیف کرتی ہے اگر آپ آئین کا آرٹیکل دو سو پچیس پڑھیں تو اس کے حساب سے چار جون کو اسیمبلی کا تینیور ختم ہوتا ہے اگر اسیمبلی اپنا تینیور پورا کرتی ہے تو ساٹھ دن کے اندر اندر الیکشن ہونا ہے اور اگر آئین کہتا ہے کہ پرائیم منسٹر صاحب مناسب سمجھتے ہیں ارلی الیکشن کال کرنا اس سیچویشن کے اندر نبوے دن کے اندر الیکشن ہونا ہے بڑی یہ استحقات جو ہے وہ وزیراعظم پاکستان کا ہے ان کی مرضی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقع یہ ہے کہ پی ایم ایل این کو یہ موقع نہیں ملنا چاہیے یہ فرار نہیں ملنا چاہیے کل کوئی کہہ سکیں کہ ہمیں ہماری مدد پوری کرنے کا موقع نہیں دیا گیا ہم چاہتے ہیں یہ مدد پوری کریں اور جو بھی سیویلین طریقہ ہے ٹرانزیشن آف پاور کا جس طرح دو ہزار تیرہ میں پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن آ رہی اور پی ایم ایل این جیت گئی ایک نئی ٹرانزیشن ہوئی ہم یہی چاہتے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ کے اندر پاکستان کی عوام پھر فیصلہ کرے کہ کون اگلے پانچ سال تک پاکستان کی عوام اور پاکستان کی ریاست کیوں پر حکمرانی کرے گا آئین و قانون کے مطابق تو پاکستان پیپلز پارٹی اس میں بلکل کلیر ہے شیخ وقاس صاحب نے جو آئینی آہ حوالہ تھی ہے آرٹیکل سفٹی ون کا سینسس ریلیٹڈ میں اس بات کی تائید کروں گا لیکن یہ بات بلکل صحیح ہے کہ آئین جو اس وقت آہ اگزیس کرتا ہے اس کی آہ شک نمبر اکیاون سب آرٹیکل پانچ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو فائنل سینسس کے ریزارٹ ہوں گے اور جو ایلیکشن کمیشن نے اور جو سینسس ریپارٹمنٹ نے ہمیں کہا ہے ان کی انفرمیشن کے مطابق اپریل کے مہینے میں پوزیشن تو فائنلائیز ریزارٹ تو پھر ایک ڈائکوٹومی کرییٹ ہو جائے گی کہ اپریل کے مہینے میں اگر آپ سینسس ریلڈ کو فائنل کرتے ہیں تو آپ کو چھے مہینے کے مدد ریکوائر ہوگی تو کیری اوٹ دیلیمیٹیشن پرسیس ایس پر دی ریپورٹ آف ایلیکشن کمیشن تو نیچرلی پھر الیکشن کا جو پروسیس ہے اس کے اندر ایکسٹینشن ہو سکتی ہے یہی پرپس ہے آرٹیکل فیسٹی ون سب آرٹیکل فائیف کو امیت کرنے کا کہ ایک بار سے ون ٹائم سیچویشن کے لیے دوہزار اٹھارہ کی انتخابات کو مکشور کرنے کے لیے کہ وہ اپنے سٹیپولیٹڈ ٹائم پہ ہوں اس امینڈمنٹ کو لائے جائے تاکہ پرویجنل ریزلٹ کی اوپر وہ دیلیمیٹیشن ہو سکے اور اسی کانٹیکس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اور باقی ساری اپوزیشن جماعتوں نے بھی فیڈل گورنمنٹ کی پی ایم این کی سپورٹ کی تھی جب قومی اسیملی سے وہ آئینی ترمیم پاس ہوئی سو اگر یہ کہا جائے مرسا صاحب کہ اگر جو وقت پہ انتخابات ہیں جو ٹائم ہے جو منشن کیا گیا ہے آئین کے مطابق اس پہ انتخابات نہیں ہوں گے اور تھوڑا سا آگے چلے جائیں گے تو میں کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا دیکھیں یہ تو ایک بڑی again it will be a predicament for the entire nation اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین یہ بھی کہتا ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کا پروسیل جو ہے وہ ہونا چاہیے فائنل سینسل ریزلٹ سے بات آئین پاکستان یہ بھی کہتا ہے کہ قومی اسیملی کا معیاد پانچ سال کے بعد ختم ہو جائے گا تو اب یہ ایک کیچ ٹوینٹی ٹو سیچویشن ہے کہ آپ کس شک کو فالو کریں گے تو اس لیے ساری سیاسی جماعتوں نے اس سیچویشن کو avoid کرنے کے لیے article 61 میں amendment کو تجلیز کیا تاکہ یہ make sure کیا جا سکے کہ elections جو ہیں وہ آئینی مدت کے اندر ہو سکیں جو کہ ہمارا آئین پاکستان کہتا اور guarantee کرتا ہے یہ میں کہوں اگر شیخ صاحب آپ بھی مجھے correct کر دیجئے گا اور نیم الحق صاحب آپ بھی اور منصر صاحب آپ بھی اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے میں دوبارہ repeat کروں مجھے correct کر دیجئے گا کہ جو time دیا گیا ہے جو وقت دیا گیا ہے جو date دی گئی ہے اس پہ انتخابات نہیں بھی ہو سکتے اس سے آگے بھی جا سکتے لیکن انتخابات جو ہیں 2018 میں ضرور ہوں گے ایسا ہی ہے نہیں میں اس بات سے disagree کرتا ہوں رانی صاحب جی اگر آپ article 225 پڑھیں اس کے اندر بڑا clear بھی لکھا گیا ہے کہ اگر assembly اپنا میاد پورا کرتی ہے تو 60 دن کے اندر election ہونا ہے اور اگر میاد سے پہلے اگر assembly کو resolve کیا جاتا ہے تو 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں تو in any case election جو ہے چار اگست سے لے کے 30 اگست کی درمیان میں ہو جانا چاہیے depending کہ کس تاریخ کو assembly اپنا آخری دن گزارتی ہے آپ agree کرتے ہیں شیخ صاحب اس سے ٹھیک ہے رہے ہیں تو technical بات ہے نیبا لکھ ساب what do you think about this one نہیں صحیح کہہ رہے ہیں مردلہ انہوں نے بالکل صحیح کہا یہاں پہ جو مسئلہ آ رہا ہے میری رائے میں وہ ہوگا کہ election commission کی کیا وہ اس قابل ہوگا کہ یہ amendment پاس ہونے کے بعد جب معنون بن جائے گا باقاعدہ طور پر کیا وہ یہ دوبارہ حلقہ بندی ایک ایسی مدد میں ختم کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کہ انتخابات جیسے کہ مردلہ نے کہا چھے اگرس یا پاس اگرس اس طرح ہو سکیں کیونکہ اگر وہ نہیں کر سکے تو میری رائے میں پھر وہ میری رائے یہ ہے اور میں election commission سے کافی ہم لوگوں کا رفتہ رہتا ہے کہ میری رائے میں وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے کہ کیا اگر حلقہ بندی نہیں ہو پاتی اس دوران میں تو جا انتخابات کی تاریخ اس طرح میں توفیق کی جا سکتی ہے یا نہیں یہ فیصلہ صرف سپریم کورٹ ہی کر پائے گا میرے خیال ہے قومی اسمبلی میں تو دوبارہ کوئی ستم کی کوئی amendment ہونی مشکل ہوگی جس ڈیکاٹومی کا ذکر متضا بہاب نے کیا جس وقت آپ نے پرویجنل لیسٹیں جو ہیں وہ قبول کرنی اس کے مطابق آپ نے ڈی لیمیٹیشن کر دی میں یہ سمجھتا ہوں میری ذاتی رائے میں یہ ایک ایسا ایشو ہوگا کہ جس وقت ڈی لیمیٹیشن مکمل ہو جائے گی اور پھر وہ پرویجنل لسٹیں جو آج پرویجنل ہیں الیکشن سے پہلے کسی وقت بھی وہ پبلش ہو جائیں گی آوریٹڈ لسٹیں جو ہیں جو آج پرویجنل ہیں جن کو ہم نے قبول کر کے جن پہ ہم نے ڈی لیمیٹیشن کی اوپر پھر یہ فائنل ہو کے آڈٹ ہو کے یہ پبلش ہو جائیں گی تب تک ڈی لیمیٹیشن بھی اگر اسی طرح چلتے رہے تو ہو جائے گی اس صورت میں یہ ضرور ہے کہ کوئی شخص سپریم کورڈ جا سکتا ہے اور وہ یہ کہہ سکتا ہے جس ڈیکوٹومی کا ذکر کیا مرتضی نے کہ جناب اب تو آوریٹر لسٹیں آ چکی ہیں آپ نے مشاہ کے ایک امینڈمنٹ جو ہے وہ آئین میں کر دی ہے مگر وہاں پہ آپ کس طریقے سے آوریٹر لسٹوں کی موجودگی کے اندر آپ پرویجنل لسٹوں کے اوپر الیکشن کرا سکتے ہیں یہ تو حلقہ بندی غلط ہے اور اس کی تو بنیادی غلط ہے اس میں ایک نئی بحث چھڑ جائے گی ہو یہ میں آپ کو صرف پوٹینشل پاسیبل ایک چیز بتا رہا ہوں کہ کوئی آدمی کوئی آدمی اور اس میں پھر پھر یہ سپریم کورٹ کے جو ہے وہ اختیار میں آئے گا کہ وہ پھر اس کو کیسے لیتے ہیں کیا وہ جو سیاسی جماعتوں کا نکتہ نظر ہے وہ جس کیسی کی بات کی سیناٹر نے کہ جناب پھر ہم کیا کریں پھر تو بعد میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے تو وہ پھر اس کا جو فیصلہ ہے اس کو سپریم کورٹ کس نظر سے دیکھ سکتی ہے پوٹینشلی میں اس کو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں عوام کے سامنے یہ ہے کہ اس وقت تک سیاسی جماعتوں نے جو مل کے فیصلہ کیا ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے یہی ہے کہ دی لیمیٹیشن مکمل ہو ہرکہ بندی ہیں اور اس پہ دوہزار اٹھارہ میں الیکشن ہونا چاہیے ابھی جگہ تو یہ ہے باقی کانسپیریسی چیوریز ووٹ مائید ہپن ووٹ مائید ہپن you can do that and i can do this if and but that is all nonsense وہ اگر ہوگا تو تب دیکھا جائے گا possibilities پہ تم پوری رات بات کر سکتے ہیں ابھی تک تو جو moves ہو چکی ہیں جی برستر صاحب جی میں ایک صرف یہاں پہ بات again crowd کرنا چاہوں گا جی کہ جب سینسس کی ریزارٹ جو ہیں council of common interest کے سامنے پیش کیے گئے ایسے ستمبر کے مہینے میں جی تو اس وقت بھی یہی ایشو آیا تھا کہ پرویشنی ریزارٹ فائنل ریزارٹ میں جو تائن گیپ تھا وہ کافی لمبا تھا ٹھیک ہے تو اس وقت وزیرعالہ سم نے ریکویسٹ یہ کی تھی پرائم منسٹر ساتھ کو کہ تمام ریسورسز جو ہیں آپ allocate کریں سینسس دپارٹمنٹ کو سٹیٹسٹس دپارٹمنٹ کو تاکی یہ جو اپریل میں فائنلائز کرنے کی بات کی جاری ہے اس کو آپ پری پون کر سکیں اگر یہ اس وقت تھوڑا سا فوکس کر لیتے چیزوں کو expedite کر لیتے تو شاید ہم اس تمام سیچویشن کو آوائی کر لیتے لیکن انفورچنٹلی فیڈل گورنمنٹ نے اس چیز کو اتنا امپورٹنس نہیں دی اور آج ہم یہ جو ایک پرابلم ہو آئے سامنے ہے یہ پرابلم ہے اس وجہ سے ہمیں اس وقت بھی ایسی پی نے ریفیوز کر دیا تھا اس وقت الیکشن کمیشن او پاکستان نے نہیں شیخ صاحب سینسس کرنا جا ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے نہیں بات کی تیاری کی بات میں آپ کو سینسس کمیشن کی بھی میں بات پرائیم نیسر ہے ٹو میٹنگ سینسس کمیشن جی ٹو میٹنگ اوکے ویڈی کٹیگریکلی دی ایڈ ریفیوز یہ میں آپ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں نو 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 مرزا باب صاحب نو نو جو جو عزر پیش کیا وہ بڑا لین تھا اور وہ یہ تھا ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے ہمارے پاس یہ نہیں ہے ہمارے پاس فلاں چیز نہیں ہے فوٹو کپیز نہیں ہے بند سو گورمنٹ آفرد دم ایوریسنگ جو پیسے چاہیے بندے چاہیے کچھ آپ کو چاہیے بٹ اب ایک ادارہ آپ کو پتا ہے وہ جب کہہ دے کے لی ہم نہیں کر سکتے تو وہ نہیں کر سکتے آپ کو زور زبردستی تو آپ بھی پھر اس کا حل کریں شیخ صاحب نہیں ایک منٹ رانا صاحب شیخ صاحب یہ ادارہ کس کے انڈر کام کرتا ہے سارے ادارے حکومتوں کے انڈر کام کرتے ہیں اور یہ بات بڑی اچھی شیخ صاحب ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اینہ مرزا باب صاحب ٹھائل جائیں ٹھائل جائیں آپ میرے بھائی ہیں پیپرز پارٹی کی بھی حکومت رہی ہے اب نون لیگ کی حکومت ہے یہ باتیں ہمیں کم از کم نون لیگ اور پیپرز پارٹی کو آپس میں کرتے ہیں اچھے اس لیے نہیں لگتے کیونکہ پیپرز پارٹی کے وزرائے آزموں اور وزیروں کے یہ بیان میں دو سو دفعہ سن چکا ہوں میں خود اس وقت گورنمنٹ میں تھا اور اس کیمنٹ کا بھی حصہ تھا تو یہ ہمیں میرے خیال میں ٹی وی کے لیے گفتگو آپس میں نہیں کرنی چاہیے کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آپ کے پر آپ کے تو زیادہ جلتے رہے ہیں نا آپ تو ہر چیز پر آکے کہتے تھے ہمیں یہ کام نہیں کرنے دیتے ہم نے تو پھر آپ کو ایک دو اداروں کا بتایا ہمیں تو آپ لوگ کام نہیں کر رہے تھے استخدار چودری کے ساتھ نہیں 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 میں اس کے بنانے دیتے تاہری آپ کو یاد ہوگا یا میں جäädے میں جاہاں معای tysاہ! اس کو مجھے رہے ہیں اس بات پہ ہم بھائی ہیں اس بیاس میں نہیں پڑتے آپ کو بھی اندازہ ہے کہ ایک چھے کیسے چلتی ہے اوکے میں ہوں ایک دس سے میتوانی ہے اپ سے نایم الحق صاحب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ وقت سے پہلے بھی انتخابات ہو سکتے ہیں وقت سے پہلے انتخابات ہو جانے چاہیے ہیں اگر میں نے لوگ اسے چڑھیلے دوستان ہونا ہے وقت پہلے وقت سے پہلے اتخابات ہو جانے چاہیے وقت سے پہلے اتخابات ہونے ضروری ہے اوری ایک بھی وقت وہاں اور جیسے ہماراً آپ لوگ دوسری سائیڈ پہ بھی کمیلہ ربانی آہی آپ کو نمی دوستان پہ بھی مجھے ہیوٹی آہی ایک اور بات جس پر ابھی تک آپ کے پرگرام میں سب نہیں ہوئی ہے یہ بھی فیصلہ ہو گیا ہے کہ سیٹوں کی تعداد قومی اسیمبلی میں دو سو بہتر ہی رہے گی یعنی اگر مجموعی طور پر وہ اسی بل میں ہوا ہے جی بل میں ہوا ہے نا تو وہ دو سو بہتر کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی اہمیت ہے مردم شماری کی وہ بشک آبادی بہت بڑھ گئی ہے کیونکہ سترہ سترہ سال بعد ہوا ہے یہ اٹھارہ سال بعد ہوا ہے مگر اگر مجموعی طور پر آپ قومی اسیمبلی کی سیٹیں نہیں پڑھا رہے اور چھوڑی بہت ادھر ادھر کر رہے ہیں اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا حلقہ بندی ضروری ہے ہونی یا کوئی پرانی معاملات ہیں دو انیس سو اٹھانوے کے سنسلز ہوئی اسی حلقہ بندی پر انتہا بات کرائے جائیں تو یہ ایک نفتہ ہے جو سامنے آیا ورنہ یہ ہے کہ غالباً سینکو سے زیادہ فیٹیں ہو سکتی ہی نہیں سا ہم سو سارے سی شیخ وقاز ہے ایک دیفرنٹ پوائنٹ شیخ وقاز ہے کہ سانو جنہ مردی ہلکے دے تو اسی لڑڈ آگے لڑائیں کے لئے ہر وقت تیار بریمال اکس صاحب مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے سانو جنہ مردی ہلکے دے تو اسی لڑڈ آگے مسلم لیگ نون کہ مجھے جو اطلاعات مل رہی ہیں آج بھی جیسے کہ وہ سیالوی صاحب نے کہا ہے کہ سینسیس قومی اسمبلی کے عراقین میرے ساتھ ہیں اور میں لاہور میں حرصان کرو کرنے جا رہا ہوں اس وقت مسلم لیگ میں جو انتشار کی کیفیت ہے وہ روز بروز میں سمجھتا ہوں اور زیادہ سنگین ہوتی جا رہی ہے یہ ایک اور وجہ ہے جس کی بنا پر ہم سمجھے ہیں کہ حکومت کو اتنی ساتھ آٹھ مہینے سے کلانا بہت مشکل ہو جائے گا پاہی ساتھ کے لئے ایسے ہی ہے شیخ صاحب دیکھنی مجھے تو ابھی اس لیٹس دیویلیپنٹ پر کوئی میرے پاس خاص انفرمیشن نہیں ہے اچھا اگر ہے بھی تو آپ بولنا نہیں چاہتے ہیں نہیں مگر دوسری باتیں یہ ہماری پارٹی کے انٹرنل معاملات ہیں ہر پارٹی میں انتشار ہوتے ہیں ہوتے رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی جو پارٹیاں اقتدار میں نہیں ہیں فیڈل گورنٹ میں انہوں نے ہی پارٹیاں انتشار نہیں تھے بات کرے نا آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہا ہوں وہ پارٹی کیا جس میں انتشار یا اختلاف نہ ہو آپ چھوڑنے اس بات کو اچھا چلو یہی گھوڑا یہی میدان مطلب آپ کی پارٹی میں بھی انتشار ہے اختلافات ہے اور پی ٹی آئی میں بھی ہیں ہر جگہ پہ ہوتے ہیں یہ سیاست کا حسن ہے نا اختلاف اختلافیارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارارار پھر کیا کیا جائے اب آپ پتہیں نا ہمیں سمجھائیں عوام کو سمجھائیں تھوڑا سا کسی کنارے پہ لگائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ جناب حکومت چل نہیں رہی حکومت بالکل زیرو ہو گئی ہے اس کا کوئی یہاں میں ہے نہیں سرپیر ہی کوئی نہیں ہے کئی اگزیسٹ ہی نہیں کرتی حکومت اور آپ کہتے ہیں جلدی الیکشن ہو جائے ووٹنگ آپ کرتے ہیں کہ مقررہ وقت پہ ہو الیکشن مقررہ وقت پہ ہو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ساری جماعت ساری جماعتیں اس پوائنٹ پہ مختلف ہیں کہ ان کا بات مقرر وقت پر ہونے چاہیے اس کی وجہ سے ہم نے اسمبلی میں یہ جو مینڈمنٹ آئی اس کیلئے ہم نے ووٹ دیا یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ کہ ملک کے حالات جس سیدی سے خراب ہو رہے ہیں اور کیونکہ حکومت اس وقت اپنے قرضے ادا کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے وہ تو مسلم لینگ کون والوں نے اتنی روثلس بورونگ کی تھی کہ واپس دینے کا ان کے پاس حساب پتا بھی کوئی نہیں تھا کہ واپس پیسے دینے کیسے ہیں بس بورونگ کری جاؤ روزانہ اس حکومت نے پسلے چار سال میں اپنے عزاج سمار کی مطابق سٹیٹ بینک کے مطابق دے عرب سے زیادہ کردے روزانہ لیے پسلے چار سال میں تو اور اکانومی جھوڑی کر رہی اکانومی اور کہ وہ تین ہزار ارب روپین کے انکم بہن پر اٹھا ہوا ہے دو تین سال پہ تو یہ بڑی تشریشناک سوزیشن ہے ماہرین معاشیات جو ہیں وہ ان کے آپ اٹھکے پڑھنے جو آزاد ماہرین معاشیات ہیں جس طریقے سے حکومت چھ مہینے نہیں چلا پائیں گے آزاد سے مطلب پی ٹی ہے والی پر آزاد سے مرسزہ کی بات سن لوں میں پھر میں آزاد سے پوچھوں گا آزاد کون سے انیلسز کر رہے ہیں اکانومی سن لوں میں دو باتیں ذرا کر لوں پہلے تو ابھی شیخ وقا صاحب نے بات کی نا کہ ہر سیاسی جماعت میں اختلاف بھی ہوتا ہے انتشار بھی ہوتا ہے تو اختلاف تو جمہوریت کا حسن ہے انتشار حسن نہیں ہے انتشار تو ڈیمیجنگ جیس ہے تو اللہ خیر اللہ اللہ خیر کے لئے تو امیٹ مرسزہ بہا ہے یہ انتشار جو ہے نا جو اختلاف ہے وہ حسن ہے اور انتشار وہ ادا ہے سو اداییں جو ہوتی ہیں وہ پارٹیاں دکھاتی ہیں خدا خیر کرے اللہ خیر کرے گا انہوں نے ادایے منہ لی ہے مرسزہ صاحب ادایے بن گئی ہے اگر ہمارا کوئی انتشار ہے اگر ہمارا کوئی انتشار ہے تو ان سب کو کیا پریشانی ہے تو خوش ہوں ڈول ہو جاؤں ان کی جو ادایں ہیں نا وہ تو آپ کو سب کو پتا ہے کبھی نون ہوتی ہے کبھی کاف ہوتی ہے کبھی جیم ہو جاتی ہے تو مسلم لیگی ہے دیکھیں دیکھیں جو مسلم لیگی ہے وہ چاہے نون کا سیگا ہو چاہے کاف کا وہ مسلم لیگی مسلم لیگی ہوتا ہے یہ صحیح بات ہے انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں دیکھ رہا نہ ٹوٹنے والی جماعت میں سے ہی پیٹریوٹ نکلے تھے اور انشکیبل اسی میں سے ہی پیٹریوٹ بنے تھے تو یہ چلتا رہتا ہے وہ کہاں گے وہ وہ کہاں گے میں میں اتنا بھی فلوئنٹ ہوں نہیں کہ سمجھے چلے آپ مجھے سندھی آپ مجھے کوئی سندھی کی بتا دیں جو مجھے نہ سمجھ آئی تو میں معذرت کرنا ہوں نہیں نہیں میں سندھی بہت بڑی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں شیخ وقاس اور سندھیوں کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں میں بتاؤں کتنے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئے آخر میں تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ لوگ irrelevant ہو گئے پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو آج ماشاءاللہ پچاس سال ہو گئے کھڑی بھی ہے مضبوطی سے کھڑی گا وہ وفا کے پاکستان کی زامن ہے اچھا میں ذرا ایکانومی کی ذرا بات کریں کہ ابھی نعیم صاحب نے بات کی جی جی مووننگ فورڈ اس حکومت نے پاکستان کو ایٹی فائیو بلین ڈالرز کا ایکسٹرنل ڈیٹ دیا ہے پاکستان کی ٹوٹل ایمپورٹس اس وقت ففٹی فور بلین ڈالرز پہ ہیں ہائیسٹ ایور اور یہ اس سچویشن میں ہے جہاں پر آئیل ترائیس ہے بین ات دو لویسٹ اور پاکستان کی ایکسپورٹ انہوں نے گرا کے انیس بلین ڈالر پہ لیا ہے آپ کا جو بیلنس آف ٹیمنٹ اور بیلنس آف ٹریٹ کا ڈیفرنس ہے وہ ایسا ہے کہ اس کو میس کرنا ڈیفکل ہو جائے گا آپ کی ریمیٹنس گر گئی ہیں آپ کے جو فورکس ریزرز میں ہیں وہ اس وقت گیارہ بلین ڈالرز پہ کھڑے میں ہیں ان لوگوں نے ساڑھے چار سال میں اس ملک کے ساتھ اس ریاست پاکستان کے ساتھ جو پھنوار کیا ہے اور اب اٹھ اس سو انفورچنٹ کہ اس آج دار صاحب تمام تباہی کرنے کے بعد دن میں جاتے بیٹھ گئے ہیں میں نئیب الحق صاحب اس پہ مجھے نئیب الحق صاحب جس وقت نون لیگ نے پاکستان فیڈلز پارٹی سے حکومت لی تھی وہ تو میرے خیال میں چینٹالیس سے لے کے آج تک یہ آئیڈیل ایکانومی تھی مجھے تو شاید یہ گمان پڑتا ہے مجھے تو شاید یہ گمان پڑتا ہے میرے خیال میں وہ پیٹرول کی قیمتیں دیکھ لیں وہ ڈالرز کی قیمتیں دیکھ لیں وہ بجلی کا بہران دیکھ لیں وہ بجلی کی جنریشن دیکھ لیں وہ بات چھوڑ دیں کس کس طرح او جی ڈی سی ایل کے ادنان خاجہ کو دیکھ لیں وہ بات کہاں کہاں آپ جائیں گے اور کس چکاں پہ جائیں گے مطلب ہے کہ آپ ایس این جی پی ایل کو دیکھ لیں آپ ایس ای جی سی ایل کو دیکھ لیں آپ کس چکاں پارکوں پہ چلے جائیں مطلب یہ تو اس پہ پھر مرزا بھائی کس دن یوں کریں گے آپ اور ہم ایک پروگرام رکھتے ہیں اچھی اچھی کتابیں پڑھتے ہیں آپ اپنے اس دور کی پڑھیں ہم اس دور کی پڑھتے ہیں بیٹھ جائیں گے مرزا آپ کے پاس ایکنومی کرائیسز ہے اس وقت جو جو ناکنگ آر ڈور اور یہ ہمارے پیسے واپس دو جتنی ڈونر ایجنسیز ہیں وہ اس وقت آوازیں لگا رہی ہے پاکستان کو اس کا کوئی حل ہے آپ کے پاس دیکھیں حل تو تمام ایکنومنز بیٹھیں گے تو حل نکلے گا اب دیکھیں بات میں شیخ صاحب کی بات کو صرف تھوڑا سا ریشیوٹ کرلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ جب حکومت گئی جس حکومت کا یہ پارٹ بھی تھے اور کلیکٹیو منسٹریز رسپانسیبیلیٹی میں ہی شوڑ انجوائی دا کریٹ از ویل بلکل بلکل تو کریٹ تو ہم لوگ تو ویٹ ایکسپورٹ کر رہے تھے اس وقت اگر آپ کو یاد ہو ہم ویٹ ایمپورٹنگ نیشن ہماری جو ٹوٹل ایکسپورٹ تھی اس وقت جب دو ہزارت تیرہ میں ہم گورنٹ چھوڑ کے گئے تو ٹوئنٹی سیون بلین ڈالر پہ تھے تو دیکھیں یہ بیسک بیسک چیزیں آپ کو اپنی آسٹریٹی درائیف کرنے چاہیے آپ کو اپنے ایکسپنسز کو ریڈیوز کرنا چاہیے کیونکہ فوکر کیا آپ اپنا ایمپورٹ بل کیسے کم کر سکتے ہیں اپنا ایکسپورٹ بل کیسے بڑھا سکتے ہیں آپ فورین انویسمنٹ اس ملک میں کیسے لے کر آئیں گے ان لوگوں نے تو پیسے لانے کے لیے تو پڑھیں گے ایک ون لینر دیا اوکے سے در تشیب احساق موسیقی